اللہو 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 ماہِ مبارکہ رمضان میں تو شیاطین مقیت کر دیے جاتے ہیں بڑا اچھا جملہ بطور جملے کے ویان کیا جا سکتا ہے کہ عید کے بعد شیطان آزاد ہوتا ہے بندہِ مسلمان نہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بندہِ مسلمان آزاد ہو گیا ہے یہ ماہِ رمضان کا مہینہ کرفیوں کا مہینہ نہیں ہے کہ پہلے پابندی تھی تو ہم اور آپ گویا گھر میں بند تھے یہ ہماری خواہشات اطاعتِ خدا میں بند تھیں اور یہ ماہِ رمضان ختم کیا ہوا ایسا لگتا جیسے کرفیوں اٹھا لیا گیا تو یہ بات یاد دلا دو کہ شیطان آزاد ہوا ہے ہم کل بھی ایسا ہی تھے اور عید کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے اس لئے اللہ کا رسول نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا کہ ماہِ مبارکہ رمضان میں شیطین کو قائد کر دیا جاتا ہے تم دعا کرو کہ اب شیطان تم پر مسلط نہ ہونے پا لہذا شیطان کے مسائل میں ایک مسئلہ اور بھی کہ شیطین کی دو قسمیں ایک شیطانِ جن اور ایک شیطانِ انس شیطانِ جن وہ جو دکھائی نہیں دیتے شیطانِ انس وہ جو دکھائی دیتے ہیں اور سنائی بھی دیتے ہیں ان دونوں سے بچنے کا ایک راستہ جو اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا کچھ تمہیں بیان کر چکا آپ کی بارگاہ میں کہ نمازِ حدیثِ نفس مہینے کے تین دن کے روزے اور اس کے علاوہ مخصوص اشیاء کا استعمال کہ جو روایات کی بنیاد پر انسان کو شیطین کے خیالات سے بچانے کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا چوکن نہ رہنا انتہائی چوکس رہنا کسی وقت میں غفلت کا شکار نہ ہو جانا اپنی نماز کے خود دھوکے میں نہ آ جانا اپنے روزے کے خیال میں خود نہ کھو جانا اپنی تلاوتِ قرآن پر خود اعتماد کر کے خدا کو نہ بھول جانا اس لیے کہ انسان کسی وقت بھی سب سے محفوظ ہو سکتا ہے لیکن شیطان سے محفوظ نہیں ہے ہر لمحہ اور ہر وہ لمحہ کے جو انسان زدگی گزار رہا ہے اس میں شیطان کا پورا پروگرام یہ کسی طریقے سے انسان سے اس کے عامال کو روک لے اور اگر عامال انجام دے ہی چکا ہے تو عامال کو ضائع اور برباد کروا دے لہٰذا ایک شیطان جن جو دکھائی نہیں دیتا وسوسے آتے ہیں خیالات آتے ہیں اور خیالات کسی کے کہنے بھی نہیں آتے وہ ایسی خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا کیسے حالات ہیں مثلا کل کے روزگار کا مسئلہ ہے کل کے حوالے سے ہوارے اور آپ کے دیگر آئیزہ اور احباب کا مسئلہ ہے کل کیا ہونے والا ہے ان تمام پر ایسے خیالات جو انسان کو متنفسر کرتے ہو مومنین سے خدا کے وعدوں سے ان تمام خیالات پر اللہ رسول فرماتے ہیں جب تمہیں شیطان جن بہتا ہے تو کہو لا خول ولا قوت الا باللہ علی العظیم اور جب شیطانِ انس بہتا ہے شیطانِ انس کا مطلب مشورہ دینے والا آپ تک خبر پہنچانے والا کسی مومن کے بارے میں آپ کو آ کر کوئی بات بیان کرنے والا جب کوئی آپ کو بہتا ہے آپ کو بہتا ہے آپ کی نماز سے بہتا ہے آپ کو آپ کی تعریف کر کے آپ کو بہتا ہے آپ کے سامنے کسی مومن کی برائی کر کے آپ کو بہتا ہے تو بہت آسان راستہ ہے آپ فرماتے ہیں جب کبھی تمہیں شیطانِ انسان بہتا ہے تو میں چاہیے کہ درود پڑھ دیا کرو مجھے نہیں معلوم کہ سامعین میں کس کیلئے یہ بات آسان ہوگی یا مشکل ہوگی لیکن یہ اللہ کا رسول کے الفاظ ہیں اور چودہ سو سال پہلے اس عظیم پیغمبر نے جیسے انسانوں کے معافی ضمیر کا بھی خدا نے عطا کیا ہوا ہے وہ جنوں کی کیفیات سے بھی اتنا آگا ہے کہ شاید بعد از خدا کسی کو کوئی علم نہیں سوائے ذات ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم